اوکے بیٹا تو آج ہمیں جیوگرافی سکس تھی یعنی The Earth or Habitat جو ہماری بک ہے اس کا چپٹر سیون پڑھنا ہے It is Our Country India تو آج ہم ہم نے ابھی جیوگرافی کے بہت سارے مسائل پڑے ہیں کہ جس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں ہم نے یونیورس میں ہم کہاں سولر سسٹم میں ہم کہاں ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زمین پر جو مختلف طریقوں کے ہم خطوط کھیجتے ہیں لائنز ڈرا کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور اسے ہم کیا سمجھتے ہیں اور کس طرح سے ہم مختلف چیزوں کو اس طرح سے زمین پر ایکسپلین کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف طریقوں کے جو موسم ہوتے ہیں یا واقعی چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے بنتی ہیں ٹارڈ زون، ٹیمپریڈ زون یا فریجڈ زون کے بارے میں ہم نے بات کی اور اس طرح کے بہت ساری باتیں ہم نے کی اور now we are actually confining to our own country اب ہم اپنے ملک کی طرف واپس آ رہے ہیں ابھی ہم پہلے ہم پورے یونورس میں تھے اور اس کے بعد ہم سولر سسٹم میں گئے ہیں سولر سسٹم کے بعد ہم پورے ورلڈ میں گئے ہیں اور آپ پورے ورلڈ سے ہم پھر اپنے کنٹری میں آ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں کنٹری کے بارے میں مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اس چپٹر میں جب ہم دیکھیں گے کہ اس کا جیوگرافیکل ایکسپنس کہاں پر ہے اور اس کی لوکیشن لوکیشنل سیٹنگ کس طرح سے ہے اور بھی بہت سارے مسائل کو ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں are you ready اوکی لیٹس سٹارٹ بہت بڑا ملک ہے یہ بہت بڑا جیوگرافیکل بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا کا مطلب یعنی ایریا کافی ہے جو نوردن ایریا جہاں پر آپ کے نوٹس پر جو ڈکھتا ہے جو براؤن کلر کا ایریا ہے اس میں بھی آگے چل کر وہ آ جائے گی وہ فگر لیکن آپ کے ہاں بلکل سامنے ہیں تو جو نورد کا ایریا ہے یہ نورد ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ میپ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ ہے یہاں پر یہ میپ کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ انڈیا کی یہاں فگر ہے تو میپ کا اوپر والا حصہ نورد ہے اور جو بلکل براؤن کلر سے بنا ہوا ہے this is ہمالیا حالانکہ یہ یہاں سے ساؤت کی طرف بھی یہاں پر بھی جا رہا ہے ارنوچل پردیش کے دوسرے حصے سے تو اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں جب ہم فیزیو کافرکل ڈیوجنز پڑھیں گے تو اس میں یہ پتا چلے گا آپ کو کیس میں اور کس طرف سے ہے یہ اور اس کے بعد اور اس کے بعد اربین سی آتا ہے اور وہ بھی بلکل نمائی ہے اس میں اربین سی جو ہے وہ اس کے ویسٹ میں آتا ہے اور بیہ بھنگال جو ہے اس کے ایسٹ میں ہے بیہ بھنگال is in the east and the انڈین اوشن in the south اور پھر جو بلکل کنیا کماری کے نیچے کی طرف جو ہمارا سمندر ہے اسی انڈیا کے نام سے ہی جانا جاتا ہے پوری دنیا میں یہ واحد سمندر ہے جو کسی جو بڑے بڑے اوشنز میں کنٹری کے نام پر ہے that is indian ocean تو south کی طرف ہمارے ہیں the north south extent north سے south کی طرف north سے south کی طرف یعنی اگر ہم map کو دیکھیں گے یعنی اوپر سے لے کے نیچے کی طرف اوپر سے لے کے نیچے کی طرف اور اس میں جو extension ہے جس کو ہم جن کو ہم latitudinal extension کہتے ہیں latitudinal extension it is between 8 degrees 4 minute north کیا پڑھتے ہیں اس کو 8 degrees 4 minute north 8 کے اوپر جو چھوٹا سائز 0 ہے میں نے پہلے بھی بتایا اس کو ہم degrees پڑھتے ہیں اور پھر 4 اس کے اوپر جو یہ لگا ہوا ہے inch کا جو ہے اس کو ہم minute پڑھتے ہیں اور 8 degrees 4 minute اور n کو ہم north پڑھتے ہیں تو یہ n northern latitudes کو ظاہر کرتا ہے clear اس کا مطلب ہے ہم equator سے northern سمیسپیر کی طرف آ رہے ہیں clear یہاں بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں جو کراپی کے لئے یہ ساری چیزیں دماغ میں ہونی چاہیے یعنی ہم 8 degrees پڑھ رہے ہیں اس کے بعد پڑھ رہے ہیں 4 minute پڑھ رہے ہیں اس کے بعد یہ n north اس کا مطلب کیا ہے یعنی ہم northern ہم سمیسپیر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انڈیا کا اوپر والا حصہ پھل حال ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ northern extent ہے 837 degrees 6 minute north اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پورے کا پورا northern area میں ہی آتا ہے کیونکہ اس میں is about 3,200 km یعنی یہ extension جو ہے یہ اس latitude 8 degrees 4 minute latitude سے 37 degrees 6 minute latitude north کی طرف جو یہ ہے یہ اس کا extension یہ تقریبا بتیس سو کلومیٹر ہے the east west extension اب ہم بات کریں گے کہ مشرق سے مغرب کی طرف کتنا فیل آو ہے اس کا between اب یہ کہاں سے آ رہا ہے 68 degrees 7 minute east and 97 degrees 25 minute east اب یہاں پر بھی ایک ہی ای ہے یہاں و نہیں ہے جس طرح وہاں اس نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم جب ہم vertically سپیرز بنائیں گے تو ہم eastern سپیر کی طرف اس کا مطلب ہے ہمارا جو mean time ہے ہمارا جو standard time ہے وہ پلس ہوگا ہمیشہ that is why you find کہ یہ پلس ساڑھے پانچ گھنٹے ہے greenish time سے سمجھ رہے ہیں تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ ہم eastern hemisphere میں ہیں اگر ہم vertically ہم کرتے ہیں تو ہم یہاں eastern پہلے ہم نے کہا کہ جب ہم latitudinal extension میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہم northern hemisphere میں ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم eastern hemisphere میں ہیں تو یہ longitude ہمارا ہے 68 degrees 7 minute east and 97 degrees 25 minute east آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کتنا longitudinal extension ہے کتنا ہے تقریباً یہ 29 longitude ہیں کتنے 29 longitude and you know longitudinal difference جو 4 minute کی ہوتی ہے تو 29 سے کتنا بنے گئے دو گھنٹے کا فرق بنتا ہے پرام arnachal پردے سے دوار کا تک یا کچ تک یہ area جو ہے یہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے 2900 یعنی 32 اور 3900 3500 کلومیٹر اور 3900 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پورا انڈیا ہے یعنی بہت زیادہ اس کی زمین ہے اس کے لینڈ فارمز بہت زیادہ ہیں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے لینڈ فارمز کافی ہے اور یہ لینڈ فارمز کا جو میپ ہم نے یہاں پر دکھایا ہے اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف کلر سے نیچے کی اسی کو کہتے ہیں جو ہم نے پچھلے دنوں پڑھا یہ اس کی کی ہے اور اس کی کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ براؤن کلر ریپریزنٹ کرتا ہے نوردن ماؤنٹینز کو اور جو ہمارا یلو گرین کلر ہے یہ نورت انڈین پلین جو ہے گنگیٹک پلین بہت سارے نام ہم ان کے لئے دیں پھر جو یلو کلر ہے یہ تھار ڈیزرٹ ہے راجستان ہے اور اس کے بعد جو بیچ میں یہ تھوڑا سا سکن کلر کا ہے تو یہ سارے پلیٹ اور اس کے بعد ایک گرین جو ہے کافی دارک گرین جو ہے کوسٹل پلین اور اس کے بعد اگر آپ اندر جاؤ گے تو بلو ایریا میں بہت ڈارک بلو دارٹ آپ دکھائی دیں گے یہاں پر جو کی کے بلکل رائٹ اور لیفٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ڈارک بلو کلر کے کچھ ڈارٹ لگائے گئے ہیں یہ ہمارا آئی لینڈ کا ایریا ہے تو آپ دیکھئے اب ہمارے یہاں نورت کی طرف جو اوپر والا حصہ ہے وہ ہمالیہ کا ہے اور اس کے بعد نیچے ہمارے میدانی علاقے ہیں پلینز ہیں گنگا کے پلینز اور پھر کوسٹل پلینز دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اندر ہوں کے اندر یہاں بھی آپ بنگال اور اس میں جو ہے آرابین سی میں دو طرق ہمیں انڈمان نکوبار اور لکش دیپ آئی لینڈ گروپ ہے یہ انڈیا کے فیزیکل ڈیو جنرز ہے تو لینڈ فارم بھی بہت طرق ہے یعنی پہاڑ بھی ہے میدان بھی ہے ڈیزرٹ بھی ہے ساحلی علاقہ بھی ہے پتھار جس کو ہم پلیٹو کہتے ہیں پتھار بھی ہے اور جزیرے بھی ہیں کیا چیز نہیں ہے انڈیا میں سو پھر اس لینڈ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اگر لینڈ کی اتنی ڈائیورسٹی ہے تو لیونگ میں بھی ڈائیورسٹی ہوگی لوگوں کے رہنے سینے میں بھی ڈائیورسٹی ہوگی اور یہ ڈائیورسٹی ہم نے وہاں پڑھی تھی یہ جیوگرافیا کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئی ہے سارے اگر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اور اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے سوکس کیوں پڑھائی تھی اور ہم جیوگرافی پڑھتے اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہسٹی میں جائیں گے جب بھی میں پڑھاتا ہوں تو میرا ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں got it now okay let us go now india has the lofty himalayan mountains the great indian desert the northern plains the coastal plains and the two island groups یہ ہے اس کے وہ میں پہلے بھی آپ گنوائے کر کے ان کو بتایا تو پھر سے اس کو explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر سے explain ان کی explanation پڑھ تو واپس چونکہ ڈائیورسی لینڈ فارمز میں بھی ہے پوپلیشن میں کس طرح سے ڈائیورسی ہے there is a great variety in the climate vegetation wild life as well as in the language and culture چونکہ لینڈ فارمز بہت طریقوں سے ہے اور ہمارا بھی بلکل مختلف طریقوں کا ہے کیونکہ کوئی شخص جو میدانی علاقے میں رہتا وہاں ایک طرح کا climate ہے دوسرا شکل جو ہے وہ پہاڑی علاقے میں رہتا ہے تو اس کا جو ہے کلچر الگ ہے اور کوئی پتھار کے علاقے میں رہتا ہے تو کوئی کوسٹل ایریا میں رہتا ہے کھانا پینا بھی الگ ہے پہنا بھی الگ ہے زمینے چاہے ہمارا climate یعنی آب ہوا ہمارا وہ بھی الگ الگ ہے vegetation یعنی جو پہ پودے اگتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہے گر کے پھار اسٹو میں تو گریٹ لائن ہے اور ہمارے ہیمالیا میں سمجھ رہے ہیں یا جس کو چیتا کہتے ہیں وائٹ ٹائگر کہتے ہیں تو یہ ساری کے سارے جو ہے یہ کلچر ڈیفرنس اس کے ساتھ جو اصل جس کو ہم کلچر کہتے ہیں سویکس میں وہ ہوتا ہے ہمارا طور طریقہ رہنے سہنے کا بات کرنے کا تو لینگویج بھی ڈیفرنٹ ہے انڈیا پوپلیشن اپ مور دین ون ہن 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 ٹوینٹ کروڑ یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ یہاں بس یعنی جو کروڑ ہم بولتے ہیں انڈیا پلیس ویلیو چارٹ میں تو یہ کروڑ جو ہوتا ہے یہ کتنے لاکھ ہوتے ہیں ایک ہزار لاکھ سمجھ نہیں تو اسے سمجھ جاتا ہے یہ کروڑ چھوٹا لگتا ہے ایک ہزار لاکھ سب سے بڑا ملک دنیا کا ہے اور آپ کو میں ایک فیکٹ بتاؤ کہ اسٹریلیا جتنی تیداد اسٹریلیا کی پپلیشن کی تیداد ایک سال میں انڈیا میں اضافہ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں یعنی جتنی اسٹریلیا کی کل آبادی ہے ایک اسٹریلیا ہم سال میں پیدا کرتے ہیں سال لوکیشنل سیٹنگ اس کی ہے پھر لانگیچوڈ اور لیٹیچوڈ میں نے یہاں پر دکھائے ہیں چھوٹے باکسز میں لکھا ہوا وائٹ باکسز میں ٹاپ پر اور لائنے بھی کھیچی ہوئی ہے اور ان لائنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بلکل ایسٹ میں اور ویسٹ میں بھی وہ انڈیا کے ہیں جس ایریا میں یہ سگن کلر کا آپ دکھائی دے رہا ہے اور یہ انڈیا کا مائپ ہے اوپر بھی ہم نے دیکھا clear this is the locational setting انڈیا is located in the northern hemisphere میں آتا ہے the tropic of cancer that is 23 30 minutes north ساڑھے 23 degree کا latitude ہے اس کو cancer کہتے ہیں یہ بیچوں بیچ میں سے کاٹ تھا اور اب آپ پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ tropic کے نیچے torrid zone آتا ہے تو it falls in the tropic as well as torrid zone سمجھ رہے ہیں تو ہمارا اوپر والا حصہ جو ہے ہم اوپر والے حصے میں رہتے ہیں northern انسے میں رہتے ہیں تو جو انڈیا کا صدر حصہ ہے تو وہ torrid zone میں آتا ہے یعنی کافی گرم area بھی ہے اور temperate zone moderate area بھی ہے پھر جب ہماریہ کی طرف آتے ہیں لڈاک جاتے ہیں تو یہ کولڈ ایریا میں بھی آتا ہے تو اس کا پولر ریجن کی طرح بھی climate ہے سمجھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کی diversity بہت دوسطو in میں یہ پایا جاتا ہے اور اوپر ہم نے اس کا جو map دیکھا تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا due to great longitudinal extend of about 29 degrees میں نے پہلے بھی اکاونٹ کیا تھا تقریبا 29 ڈگری کا longitudinal extension بنتا ہے چار منٹ جو سورج لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے 29 longitude اس کو into 4 کریں گے تو دو گھنٹ 20 minute کے آس پاس آتا ہے سمجھ رہے تو دو گھنٹ آتا ہے تو دو گھنٹ تقریبا بنتا ہے ساٹ منٹ کا گھنٹ ہوتا ہے دو ایک longitude سے دوسرے longitude اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوکل ٹائم میں کافی ڈیفرنس ہے دو گھنٹے کا فرق ہے یعنی جب دو آر کام صبح کے ہم لوکل ٹائم کی بات کرتے ہیں صبح کے دس بجے ہوتے ہیں تو اس وقت اروناج بردیش میں بہارہ بجے ہوتے بات سمجھ کیا کیا ہے دنیا میں مختلف ٹائم زونز میں دنیا کو رکھا ہے اور ہم نے بیلکل بیچوں بیچ ایک میریڈین چن لیا ہے انڈیا کا تو اس سے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم اپنی گڑی کو دیکھتے ہیں تو کسی بھی انڈیا کے رہنے والے کسی بھی شخص کی گڑی سٹنڈرڈ میریڈین کا لوکل ٹائم سمجھ رہے ہیں یہ پورے انڈیا کا ٹائم نہیں ہے یہ انڈیا کا سٹنڈرڈ ٹائم ہے یعنی پورے انڈیا کا کنفیوژن دور کرنے کے لئے ٹائم کے لیاس لوکل ٹائم کو جو اگر ہم الگ الگ گنیں گے تو دور کرنے کے لئے منٹ ایس اب یہ کون سا لونجی چوڈ ہے ایٹ ٹو ڈگری ایس اب آپ دیکھیں گے جو ہم لونجی چوڈ ایک سٹنشن ہم نے دکھایا تھا یہاں پر یعنی سکسٹی ایٹ ڈگری ساور منٹ ایس ایس ڈن نائنٹی ساون ڈگری اس کا سنٹر اگر جو دو گھنٹے کا فرق ہے ایک گھنٹہ ادھر کر دیا اور بیچ میں ہم نے لوکل ٹائم کو سٹنڈر ٹائم منا دیا تو یہاں پر لونجی چوڈ ایک سٹنشن دکھائی دے گا اور یہاں پر ویسٹ میں بھی آپ کو اس کا سٹنشن نظر آئے گا تو بیچ میں جو لائن ہے یہ کھیچی گئی ہے اس کو ہم انڈین سٹنڈر ٹائم کی لائن کہتے ہیں یا انڈین سٹنڈر میریڈ کہتے ہیں انڈی آز نیبرز اب بات کریں یہ ہو گئی ہماری اپنی جیوگراپکل سیٹنگ اور ہمارے لینڈ فارمز کے بارے میں ہم اور بھی آگے پڑیں گے لیکن ہم سرسری طور پر ہم پھلال جائزہ لے رہے ہیں ہم کہاں پر رہے ہیں کیونکہ ہم بہت بڑی دنیا سے چھوٹے دنیا میں آگے ہیں اب ہم دیکھیں گے ہمارے آس پاس کون سے ہمارے ہمسائے ہیں ساتھ ملک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا سیدھا لینڈ مل جاتا ہے یعنی ہماری خوشک زمین ملتی ہے انڈیا اب ان میں سے کون کون سا ہے افگانستان بھوٹان بینگلہ دیش چائنا میامار نیپال پاکستان یہ وہ ساتھ کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہمارا کون سی باؤنڈری ملتی ہے لینڈ باؤنڈری ملتی سری لنکا اس کو ہم کہتے ہیں اس طرح سے ملے ہوئے نہیں ہے تو مالدی اور سنی لنکا یہ اور دو ہے تو ساتھ اور دو کتنے ہو گئے نو ساتھ اور دو کتنے ہو گئے تو نو ہمارے اصل میں نو ممالک کے ساتھ ہمارا باؤڈر ملتا ہے کلیر پولٹیکل اینڈ ایڈمیسٹریٹو ڈیوزن اب اس کے بعد آتا ہے کہ انڈیا کو ہمیں کیا کرنا ہے گورن کرنا ہے پھر سبھی کس آگئی اب ایڈمیسٹریٹو ڈیوزن کرنے ہیں یعنی ریاستیں بنانی ہیں اور ہمیں ڈسٹکز بنانے ہیں تعلقاز بنانے ہیں گلیجز بنانے ہیں وہاں پر حکومت چلانی ہے سمجھ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیوزن ایڈمیسٹریٹو ڈیوزن میں ہم نے اس کو تقسیم کیا انڈیا is a vast country for administrative purpose the country is divided into 28 states جب تک کشمیر ارسوائل سٹیٹ تھی لیکن 28 سٹیٹ ہیں اور اس وقت تک سات ارسوائل سٹیٹ سٹیٹ سمجھ رہے ہیں سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تیلنگانہ بیکیم the 28th سٹیٹ of انڈیا on 2 جون that is 2 جون 2014 2014 میں یہ تیلنگانہ جو ہے اس کو بنایا گیا 28 سٹیٹ انڈیا کا it was previously part of انڈرپردیش اور یہ انڈرپردیش کا حصہ تھا اس سے نکال کے کار آؤ اٹھ اس کو بنایا گیا ڈیلی is the national capital territory جو ڈیلی ہے وہ national capital ہمارا ہے the states have been formed mainly on the basis of languages عام طور پر جو ہماری یہاں سٹیٹ بنی ہوئی ہے وہ language اگر پنجاب دیکھیں گے تو وہاں پنجابی بولی جاتی ہے کشمیر کو دیکھیں گے تو نار ملی یہاں کشمیری اور دوگری بولی جاتی ہے سمجھ رہے ہیں تو تھوڑے بہت اس کا بھی کچھ کانسٹوشنل جب کانسٹوشنل کی بات چلی تھے تو اس وقت یہ بتایا گیا تھا سارے language group اس کو سٹیٹ دے دی جائے گی لیکن بیاد میں اس سے زیادہ پریشانی ہو گئی تو دوسرے ایریاز کے ساتھ عمل گم کیا گیا سمجھ دے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت لیکن اور آل اگر دیکھا جائے تو languages کی بنیاد پر ہی تقریبا سٹیٹ ہیں The 28 states are اب یہ 18 سٹیٹ ہیں کون کون سی ہے آندھ پردیش آسم آرون آجل پردیش بیہار چھتیز گر گوہ گجرات ہریانہ ہیماچ پردیش جہر کھنٹ کرناٹکا کیرالا مہدی پردیش مہاراشترا مینی پور میگالیہ میزورم ناغلینڈ اوڈیشا پنجاب راجستان اس کو اوڈیشا بھی پڑھتے میں نے اوڈیشا پڑھا اصل میں اوڈیشا ہی ہے اوڈیشا بھی اس کو پڑھتے پنجاب راجستان سکیم تاملناڑ اس کو تاملناڑو بھی پڑھتے تاملناڑ اصل میں تلنگانہ تریپورا اور اس کو تریپور بھی پڑھتے اور اسی طرح اتراخنٹ اتر پردیش ویس بینگال نہیں جو بیہ بینگال جو بیہ بینگال میں آتے ہیں وہ ہے سمجھ لیں اربین سی میں آتے ہیں لکش دیپ اور اس کے بعد ہے انڈر مانے نکبر آئی لینڈز کے بعد آتا ہے چندیگرا دادرا اینڈ ناغر حویلی یہ پورا ایک ہی ہے دادرا اینڈ ناغر حویلی اس کے بعد آتا ہے دامن اینڈ ڈیو یہ بھی ایک ہی ہے سمجھ لیں اس کے بعد نیشنل کیپیٹل تریٹری اپ ڈیالی اس کے بعد آتا ہے جمعوی اینڈ کشمیر اب یہ یونین تریٹری ہے اس کے بعد آتا ہے لکش دیپ یہ ہے کورل جو ہمارا کورل اوریجن کا جو اس میں اربین سی کے اندر جو آہ یہ آئی لینڈ گروپ ہے کلیر اینڈ پڈی چیری کلیر یہ ہماری نائن یونین تریٹریز کلیر تو یہ اس کا ایک میپ دیا ہوا ہے اور اس میں آپ کو الگ الگ کلر میں یہ نظر آئیں گے اور اس طرح سے آپ ان کی باؤنڈریز کو بھی انڈیسٹینڈ کر سکتے ہیں آرام سے ان کو دیکھ لینا آپ کے نوٹ میں دیا ہوا ہے اور اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لینا کہ کون سی سٹیٹ کہاں پر واقع ہے کلیر تو اس سے آسانی ہوگی اس کے بعد آتے ہیں فیزیکل ڈیوجنز کو ہم اب الگ الگ طریقے سے پھر پڑیں گے کیونکہ فیزیکل ڈیوجنز آئیورسٹی آف فیزیکل فیچر سچ ایز ماؤنٹینز پلاٹیوز پلینز کوسٹس اور آئیلینڈز اب اگر انڈیا کے فیزیکل ڈیوجنز کی ہم بات کریں گے تو ان میں ہمیں پہاڑ بھی ملتے ہیں پتھار بھی ملتے ہیں جن کو پلاٹو کہتے ہیں پلینز میدانی علاقہ بھی ملتے ہیں اور ساحلی میدان اور جزیری بھی ملتے ہیں تو بالکل الگ الگ طرح کے زمینیں ہمیں ملتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ہماریہ کا جو نورت ایکسٹریم نورت کا ایریا آتا ہے جس میں جمع کشمیر کی سیٹیٹ ہے اور بہت سارا جو نورت ایسٹرن کا ایریا جو ہے وہ سارے کا سارا حصہ اسی میں آتا ہے سیٹیننگ از سینٹینلز ان دہ نورت آر دہ لہفٹی سنو کیپڑڈ ہماریہ اس طرح سے کھڑے ہیں جس طرح سے کوئی پہرہ دینے والا سپاہی کھڑا ہوتا ہے یار نون ہے سینٹینلز تو یہ ہمارے نورت کے پہاڑ ہیں ہماریہ کے یہ گارڈ کر رہے ہیں انڈیا کو نورت کی طرف سے اور بہت زبردست اونچی پہاڑیاں ہیں چھٹانے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اونچے اونچے ماؤنٹین پیکس اس میں پائے جاتے ہیں that is why here it is written it is standing as sentinel تو یہ سینٹینل کی طرح کھڑا ہے یعنی اس جو چکنہ ہوتا ہے کوئی رخوالی کرنے والا تو یہ انڈیا کے نورت کی طرف ہے سنو کیاپٹ ہماریہ ہیم آپ نے سنا ہوگا ہیم ہیم کریم آپ نے سنی ہوگی اسے ایک فلم میں آتا ہے ہیم کریم تو ہیم کا مطلب اصل میں ہوتا ہے یعنی سنو سمجھ رہے ہیں تو آلیا means ابوڑ یعنی جہاں پر سنو رہتی ہے سمجھ رہے ہیں تو that is ہیم آلیا یعنی مطلب سنو کی لینڈ وہ زمین جہاں برف ہوتی ہے very good so they are divided into three main parallel ranges اس کے تین parallel ranges اصل میں ہیں ہمالیا کے تین حصے ہیں تین ایک آتا ہے ہمادری ایک آتا ہے اس کا ہمادری اور the greater ہمالیہ جن کو انگریزی میں کہتے ہیں is the northernmost range یہ پورا north کی طرف ہے extreme north کی طرف جو اوپر چائنے کے ساتھ ملا ہوا حصہ آتا ہے وہ آتا ہے ہمادری کا حصہ کس کا ہمادری کا حصہ اور دنیا ہمالیہ اس کو لیسر لیسر ہمالیہ اور لیسر ہمالیہ ملا ہمالیہ ملا ہمالیہ سمجھ ساتھ کی وجہ کی وجہ ریتلی زمین ہے پورا اس کو پیننسولا کو اردو میں کہتے ہیں جزیرہ نمہ جزیرہ نمہ جب ہم کسی لفظ کے ساتھ اردو میں نمہ بولتے ہیں یعنی اسی کی طرح جو دکھتا ہے جزیرے کی طرح دکھنے والی زمین اس کو ہم پیننسولا کہتے ہیں پھر آتا ہے یہ ہی پتھار والا یہ جزیرہ نمہ ہلا کا انڈیا کا it is triangular in shape یہ تکونہ ہے اور یہ وی کی طرح دکھتا ہے actual map میں it is triangular in shape the relief is highly uneven یہ اوبر خابڑ ہے اوبر خابڑ یعنی کبھی اوچھے کہیں نیچے ہے uneven this is a region with numerous hill ranges and valleys اس میں وادیاں بھی ہے اور پہاڑی سلسلے بھی پائے جاتے ہیں یہ میں آپ نے بار بار پڑھا یہ حالان کی folded mountains ہیں لیکن یہ کافی پرانے ہیں یہ نورث ویسٹ کی طرف وندیا and ست پورا are the important ranges اور اس کے بعد آتے ہیں دو اور ranges جن کو وندیا کہتے ہیں وندیا پہاڑ ہیں اور ستپورا کے پہاڑ یہ بڑے ہی important ranges ہیں اور نرمدہ ریور نرمدہ and top flow through these ranges اور ان میں سے دو ندیا گزرتی ہے ایک نرمدہ کہتے ہیں ایک کو top کہتے ہیں these are west flowing لیکن یہ west کی طرف جاتی ہے کس کی طرف west کی طرف اس کا کباری اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بتائے west flowing کون سے دریہ ہے تو tap اور نرمدہ these are west flowing rivers that drain into the arabian sea اور arabian sea میں گرتی ہے the western gods اور sahidries border the palatoo in the west اور یہاں پر western gods ان کو sahidries بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سahidries بھی ان کو کہا جاتا ہے اور sahidries یا western goddess palatoo کے west میں پائے جاتے ہیں اور اس کے بالکل west میں western coastal plane جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد eastern boundary جو eastern گار گار کے کارمندل coast بھی کہتے ہیں تو یہ جب deep جبرافی پڑھیں گی تو اس کے بعد یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ جائیں گی لیکن یہ میرے دماغ میں آ گیا تو western boundary بناتے ہیں western boundary بناتے ہیں یاد رکھنا آسان ہے western boundary of india جو ہماری سمندروں کی طرف سے ہے اور eastern boundary ہے لیکن western اور eastern گار کے آگے کیا ہے پھر کیا سمندر ہے نہیں پھر آکھ وال the western گار are almost continuous the eastern گار 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 کٹے ہوئی نہیں ہے ساہیدری کے پہاڑ کٹے ہوئے زیادہ لیکن eastern گار کٹے ہوئے ہیں اور پیلیٹو ریجن اس میں آئرن اور بہت پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی یہ دونوں چیزیں کام آتی ہے جب ہم آئرن اور کو اس کی سمیرٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی لگتا ہے تو یہ اوپر والی نے کر دیا ہے پہلے ہی انتظام جہاں پر اس نے آئرن رکھی ہے وہاں پر کوئی بھی رکھا ہے اور چونکہ اس وجہ سے دونوں چیزیں پائی جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں بات سمجھائی ہے جو ایریا اب آتا ہے سمندر اور مین لینڈ کے بیچ ان ویسٹر اور اس ترن گار کے بیچ میں جو آتا ہے یہ ہے ساحلی میدان یہ ہے انڈیا کے ساحلی میدان اور جو ویسٹ میں آتے ہیں کوسٹل پلین یعنی ساحل رہی کے اس طرف جو آتے ہیں ویسٹ کی طرف آتے ہیں وہ تانگ ہے وہ ہے تانگ میدانی علاقہ لیکن اب اگر اس کوسٹل پلین کی بات کریں تو یہ کافی کھلے ہیں بہت ہی ان کی چوڑائی بہت زیادہ ہے یہ میں نے پہلی کہا تھا اور بہت سارے اس پلوائنگ ریورز دو ہی ہیں پھر سے بتائیے کون کون ہیں تاپی 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 ریورز مہاندی گوداوری کرشنا اور کافیری درین انٹو بہاب بنگال اس میں کون کون سے دری آتے ہیں مہاندی اسٹ پلوائنگ ہے مہاندی آتی ہے گوداوری آتی ہے کرشنا آتی ہے اور کافیری آتی ہے یہ بہاب بنگال ترینگلر زمین ہوتی ہے جہاں زمین سے نکل کے جو دریہ ہوتا ہے جب یہ سمندر میں گرتا ہے تو وہاں سلو ہوتا ہے اور پورا بیڈ لوڈ وہیں پر گر جاتا ہے اور یعنی سمندر سے گرنے سے پہلے جو اس کا مو ہوتا ہے اس میں وہاں پر کچھ میدان بنتے ہیں اس کو ڈیلٹا بولتے کیا بولتے ہیں ڈیلٹا بولتے انہوں نے ڈیلٹا بنائی ہے جہاں گنگا اور برہم پتر ایک ساتھ یہ ہگلی کا دریہ بناتے ہیں جہاں ہگلی پھر اندر گستی ہے وہاں پر دنیا کا مشہور ترین ڈیلٹا بنتا ہے جس کو ہم سندر بن بند کہتے ہیں جنگل ہنڈی میں اور سندری کے وہاں درخت ہیں سندری کا جنگل وہاں بنتا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ بڑے دلچسپ قسم کے پیڑ پودے ہیں آپ ان کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں آئیلینڈ اس کے بعد آتا ہے آئیلینڈ دیکن یہ دو طرقے گروپ ہیں ایک لکشدیپ آئیلینڈ لوکیٹی ان دی آرابی ان سی میں پائے جاتے ہیں آئیلینڈ 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 لوکیٹی آف دی کوسٹ آئیلینڈ ان کا آریجن جو آئیلینڈ آگے چل کر میں آپ کو ایکسپلین کروں میں ٹھیک ہے نگو آئیلینڈ آئیلینڈ لائی اور یہاں پر سنامی آئی تھی اور ایک ایریا ہی ڈوب گیا تھا اس کے بارے میں ہم نے پیچھلے دن بھی کہیں پر بات کی تھی اب آتی ہے ایکزرسائز question number one answer the following questions briefly بالکل حلقہ صاحب کو جواب دینا ہے name the major physical divisions of earth not earth india the himalayan mountains the northern plain the peninsular plateau the indian desert the coastal plain the island مشکل ہے بہت مشکل ہے number b india shares its land boundaries with seven countries named land boundaries اور اب یہاں پر 9 ہے تو ہمیں ساتھ کا بتانا ہے جن کے ساتھ ہماری خوشکی والی زمین ملتی ہے the indian land borders are shared with seven countries china پاکستان بھوٹان میامار افغانستان نیپال پنگلہ دیش ساتھ آگئی clear which two major rivers fall into the arabian sea اور یہاں سوال یہ بھی ہو سکتا ہے which two major rivers fall یا یہ کہتے ہیں drain towards east west drain towards west تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے the two rivers which drain into the arabian sea are نرمدہ نرمدہ اور تاپی اس آل یاد ہو گیا کہ اتنی دفعہ ہم نے پڑا name the delta formed by the ganga and brahmaputra ابھی ہم نے پڑا سندربان کا میں نے بتایا تھا سندربان delta is formed by the ganga and brahmaputra number e how many states and union charities are there in india which states have a common capital there are 28 states and 9 union charities in the country a thai state or now union charity ان کو یاد رکھنا ہے panjab and hariyana have a common capital that is chandigra and hyderabad is also a common capital of antrop and tilang gana clear number five so number f why do a large number of people live in the northern plain کیوں زمین اس طرح کی ہے the north indian plain have a large number of people living there because there is a lot of of water and favorable climate which makes life easier so people are going to g why is luxury known as a coral island this a marine why are called coral islands because they are farmed by coral which is a marine kolonial polyp characterized by calcareous skeleton یہ ایک طرح بیکٹیریا ہوتے ہیں کس میں سمندر میں اس کے بارے میں بھئیہ سے آپ اور بات کریں گے کہ یہ کورل جو ہوتے ہیں کس طرح سے تو وہ ایک سکریٹ کرتے ہیں ایک طرح کا وہ چیز سکریٹ کرتے ہیں اپنے اس سے عمل سے تو یہاں ان تو یہ کورل ریف آسٹریلیا میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہاں کی زمین white ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں کالشیم کافی زیادہ concentrated فارم میں تو یہ اسی وجہ سے ان کو کورل کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ اسی polyp سے بنتے ہیں اور یہ colonies ہوتی ہے میرین کی کی کالنیز ہوتی ہے وہی یہ بناتی ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا کورل آریجن ہے اس کے بارے میں اور بھی بات کرنا بیاد میں لیٹر آن tick the correct answer now you to the southern most known as southern most not northern most northern most is western most and southern most also known as western turn guard سے بھی ہم نے پڑا the park street lies between the countries میں کہا تھا ایک جگہ پر کہ اس کے بیچ میں پاک street آتی ہے تو یہ یہ پر ہے انڈیا and سری لنکا کے بیچ میں آتی ہے اس کے بعد آتا D the Indian island in the Arabian sea are known as یہ جو Indian island جو ہے انڈیا has an area about یہ total area ہے ہم نے وہاں locational longitudinal extension پڑا تھا یہ exact area ہے یعنی یہ ہے 32 لاکھ 87 263 سکر کلومیٹر اس کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے the greater himaliyah is also known as himadri the largest state in india in terms of area is راجستان یا یہ desert area the river nirmada falls into the arabian sea the latitude that runs almost halfway through india is the tropic of cancer 23 degrees 30 minutes north سمجھائی بات تو یہ ہو گیا آپ کا آج کا 40 minute کا ہو گیا آپ اس کو ایک دفع revise کر کے اپنے concept اس کو clear کریں